دھائے نمبر دو کا اور سلوک نمبر بارہ کتنا کلیر دے رکھے ہیں دھائے نمبر دو کا اور سلوک نمبر بارہ نے تو ایسا ہی ہے نے تو ایسا ہی ہے کہ کسی کالمہ ایسا ہی ہے کہ میں کسی کالمہ نہیں تھا یعنی میرا پہلے جنم نہیں تھا اتھوہ تو نہیں تھا اتھوہ یہ راجہ لوگ نہیں تھے اور نے ایسا ہی ہے کہ اس سے آگے ہم سب نہیں رہیں گے اور یہاں ستر میں سلوک میں دوسرے دھائے میں سخش کر دیا گیتا گیان داتا اپنے سے انے کو بتاتا ہے وہ ہے ابناشی ناس رہی تو اس کو جان یعنی تو اور میں تو ناسوان ہیں ناس رہی تو اس کو جان جس سے یہ سمپورن زگت درشہ ورگ ویابت ہے یعنی جس نے سارے ورمنڈوں کی رتنا کی ہے سن ساروپی ورگ کی پرورتی جس سے وستار شپ کو پرواہ پرابت ہوئی ہے اور ایسا ویناسی کا ویناس کرنے میں کوئی بھی سمرت نہیں ہے اجھائے نمبر دس کا سلوک نمبر دو کتنا کلیر کنشپٹ کر رہی ہے پویتر شریمت بھگوٹ گیتہ جی یہ دیکھئے گا اجھائے نمبر دس کا اور سلوک نمبر دو میری اتپتی کو میری اتپتی کو لیلا سے پرگٹ نہیں ہے میری اتپتی کو نہ تو دیوتا لوگ جانتے ہیں نہ میری سیزن جانتے ہیں کیونکہ میں سب پرکار سے دیوتاں اور مہرسیوں کا آدھی کارن ہوں یعنی یہ میرے سے ہی اتپن ہوئے ہیں اب پناتما اسے شد ہو گیا کہ گیتہ گیان داتا ناسوان ہے اس کا زنم ہوتا ہے اس کی مرتوح ہوتی ہے عویناسی نہیں ہے تو اس کے اپاسک عویناسی کیسے ہو جائیں گے برم کے صادق کیسے عویناسی آمر ہو سکتے ہیں صدا کے لئے جنم مرتو سے چھوٹکارہ کیسے پا سکتے ہیں اپنے آتماؤ پرماتمان چھت سا ورش پہلے بتایا تھا اکثر پرس ایک پیڑ ہے نرنجنوا کی ڈار تینوں دیوہ ساکھا یہ پات روح سنسار اکثر پرس اکثر پرس یہ دکھا ہوئے آپ کا دکھاتے ہیں تین بھگوان گیتہ جیدہ ہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں یہ دیکھئے گا پندرہ میں کے سولہ اور سترہ میں یہ دیکھوے ادھائی نمبر پندرہ کا سلوک نمبر سولہ یہاں پر ہے دوہو ایمو پورسو لوکی چھرے چے اکثر ایم چے چھرے شروے بھوٹانی کٹوشتے اکثر اکثر اوچتے دوہو ایمو پورسو لوکی چھرے چے اکثر ایم چے سر 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 چھرے ہم اس کو چھر بول دیتہے اپنی لوک ان سانتھ لینگوھیج میں چھر 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 سربانی بھوٹانی کٹوستے اکثر اکثر اوچتے دوہو ایمو پورسو لوکہ چھر جا اکثر اے hamb چے چھرے سربانی بھوٹانی کٹوستے اکثر اکثر اوچتے اسکارتھ ہے کہ اس پرچوی کارکتو willkommen Sharpurush یہ پورسو سرپرس اور اکثرپرس یہ دو پربھو ہیں اور ان کے لوکوں میں ستھول شریر تو ناسوان سبھی پرانیوں کے ان کاوی اور ان کے پرانی ہیں ان کے انترکت جتنے پرانی ہیں اور جیو آتما کسی کی مرتی نہیں یہاں دیکھنا اس سنسار میں ناسوان اور اوناسی بھی یہ دو پرکار کے پربھو ہیں اور سمپورن پرانیوں کے سریر ناسوان ہیں جیو آتما وناسی کہا جاتا ہے یہ تو وناسی کہا جا ہے جیو آتما آگے دیکھو ستر میں اتم پرشتو انے سریشت بھگوان سحی پرمکسر برمتو پرمکسر پرستو ان دونوں سے کوئی اور ہی ہے پرماتما ایتی ادھارتے جس کو بھگوان کہا جاتا ہے پرماتما کہا جاتا ہے یہ لوگ ترم آویس سے بھی بھرتی اوے اسور ہے یہ زڑ روپی بھگوان ہے مول مول مالک ہے جو تینوں لوگوں میں پرویس کر کے سب کا دھارن پورشن کرتا ہے وہ اوے اسور ہے اویناسی پرمیسور ہے اتم پرشتو انے ہی ہے جو تینوں لوگوں میں پرویس کر کے سب کا دھارن پورشن کرتا ہے اویناسی پرمیسور پرماتما کہا جاتا ہے اپنی آتماؤ وہ پرماتما ہے کون اس کا نام کیا ہے اب اس کو وید سپسٹ کریں گے یہ یزور وید دیکھو کبیر انگھاری اسی بمبھاری اسی رت دھاما سور جوتی اسی یہ مہرشیدان سرسوٹی دوارش کا نواد کیا گیا ہے اور پرکاسکن سارو دیسی کاری اپر تیری سبا دو بٹا پانچ مہرشیدان بھون ران لا میدان ایدلی آریے بھاسا بھاسے سمپون چالی سجدائے مہرشیدان سرسوٹی کرت یہ انواد کیا ہے انہوں نے مہرشیدان دنے اور مدرکے پرنس آفسیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹ اور دی آوس دری آگنی دلی سے اس کے پانچ مہرشیدان پانچ مہرشیدان پانچ مہرشیدان بہت ہی کنسپٹ کلیر اس میں سپسٹ لکھا ہے اسی گسی اسی گسی کبیر انگھاری اسی اگ مانے پاپ اری مانے سترو کبیر مانے کبیر مانے کبیر ہم اس کو کبیر بول دیتے ہیں اس میں کبیر لکھا سپسٹ اسی گسی کبیر انگھاری اسی بمبھاری آویسور اسی دو و سوان سدھنیا سدھنیا اسی اور یہاں بمبھاری بمبھاری اسی ہم یہی لیں گے اور یہاں لکھا ہے سمرات اسی ہوے سودنم رت دھما اسی سورجوتی سوئم پرکاسی سورجوتی یعنی سوئم پرکاسی انہی کا انواد یہ جگدیشور جس کارن سے آپ اسی کمانے کانتیمان اسی مانے ہیں اسی کمانے بھی کانتیمان کارتا ہوتا ہے تیجو میں سرد یوگت اور انگھاری کھوٹے چلن والے جیوں کے سطر انگ مانے پاپ اری مانے سطر انگھاری مانے اگ مانے پاپ ہوتا ہے انگھاری مانے کھوٹے چلن والے نہیں پاپوں کا سطر پاپ کٹنے والے اور کمیر آپ کمیر دیو ہیں کمیر ہیں آپ کمیر دیو ہیں اور بمبھاری بندھن کے سترو بندی چھوڑ کال کے قید کے کرم بندھن کو کٹ کے کال کی بند سے چھوڑانے والے آپ بندی چھوڑ ہیں اور آپ قبیر اسی آپ قبیر ہیں آپ قبیر دیو ہیں جیسے اسی یدوروید کے اسی یدوروید کے چھتیس میں ادھائے کا یہ دیکھئے گا چھتیس میں ادھائے کا پرثم منتر ہے اور اس میں سپس لکھیا ہے رچم واجم پرپدے منو یجو پرپدے اور سوامی جی نے خود انواد کیا ہے اس کا یہاں دیکھئے یہ بریکٹ میں یجو سنسکرت ہے اور اس کا انواد کرتے سے یجو سبد کو بھی ڈیفائن کرنا پڑتا ہے انوادک نے کہ یجو مانے یجو روید کے ویسے میں زانکاری ہے یدیس کو یجو کا ارچ کر دے یہاں پر کوئی یگیہ ستوتیاں تو یجو روید کو کیسے پہچانیں گے کیسے پائیں گے اس کی زانکاری کیسے پرابت ہوگی تو اسی پرکار جہاں قوی لکھا ہے وہاں قویر دیو پرسنگوس وہاں قویر دیو لکھنا پڑے گا نہیں قوی کا عرض سروجہ میں دھاوی نہیں ہوتا قوی کار تو ہو سکتا ہے وہ مان لیں گے اس کی اترک جو مجھے انہوں نے مات کیا وہ غلط کیا ہے وہاں قویر دیو دیکھئے اب یہ پانچ میں دھائے کا بتیسمہ سلوک ہے قویر یہاں سب اس لکھے ہم قبیر کہتے ہیں اس کو قبیر یہ قبیر انگھاری اور بمبھاری بندن کے سترو بندی چھوڑ کار کے بندن کو کاٹنے والے آپ قویر دیو ہیں قویر دیو ہیں اسی مانے ہیں اور قویر مانے قویر دیو کان پر جان نہیں کرنا چاہی اس کا قوی کار چیہت قاوی کار ہو یا پھر قویر دیو ہی ہے قویر دیو ہیں اور آپ یہ دیکھنا یہ نہیں کہ دوارہ کیونکہ داس کے کیے ہوئے کوئی اڈنگا ڈا دیں گے رحم پال سنسکرٹ نہ تھی ان سنسکرٹ آلے ہم ڈھونڈ لیں گے بھگوان کو رت دھام ست دھام یکت ہیں رت دھام رت مانے ست اور دھام مانے لوک ہم ست لوک کہتے ہیں ست دھام یکت ہیں آپ آپ ست لوک میں رہتے ہو ست لوک والے ہو اور سور جوتی سویم پرکاسط ہو سور جوتی جیسے نے دکھے لکھ دیا انترکس کو پرکاسط کرنے والے سور جوتی بھالک نے پوچھ لے سویم پرکاسط سویم بھو سویم پرگٹ جو کسی سے جس کا ذنب نہ ہو لیکن وہ پرگٹ ہے ساکار ہو اور پرمانت کرتے ہیں اب ایک تو یہ نام ہو گیا وہ قبیر دیو ہے جو پاپ کاٹتا ہے وہ قبیر دیو ہے جو عوی ناسی ہے اور ست لوگ سے چل کر آتا ہے اور جو گیان بتاتا ہے جیسا کہ پوچھ یہ ایسا یہ ایک سلے بس ہے یہ سمجھ ہو یہ ایک پورا کور سر روگ کٹن کا یہ ساری ٹیبلیٹ دوائی جیسے ناچ جس کو پتا لگ جاتا تو بینکر بیمار ہے تو دوائیوں میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا اور وہ سمیہ پہ کھانی پڑتی ہے اس کو ایر اوچی نہیں ہوتی وہ جب فاکی مار جاتا ہے اور عوصے مارتا ہے انا کھانی نہیں کرتا کہ اس کو جان دکھائی دیتی ہے جیون دکھائی دیتا اپنا تو ایسے ہی اب آپ کو کیا بتا جارہا کہ وہ پاپ کٹنے والا پرماتما کون ہے یہ دیکھ ریگوید منڈل نمبر نو سوکت نمبر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے پارکاسک ساروہ دیسی کاری پرتینی سبا میرشی داند بھون رام لیلا میدان نید دلی میرشی داند سرسواتی کرت یہ انواد بتا ہے انہوں نے یہ بعد میں بتاؤں گے ان کی کتنی جال ساجی ہے مدرک پرنس آپسیٹ پرنٹر پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دری آگند نید دلی فون نمبر اور فیکس نمبر یہ آپ دیکھ شیئے گا ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس اور منطر نمبر ایک اس میں لکھا کہ پر کویر دیو پر مانس پر ماتما وہ سب سے پہلے پر گٹ کویر دیو اس میں سبھی اس لکھا کویر دیو ہم اس کو کبیر دیو بولن لائے کبیر صاحب کہنا دیو مانے پرمیشور وہ ہے پرماتما کوی کا رس لکھ دیا می دھاوی ہے یہاں سبھ رچ گیا وہ کبیر دیو ہے وہ کبیر صاحب ہے یہاں لکھنا کبیر پرمیشور ہے سب کا رکھ سک ہے ویدوانوں کی ترپتی کے لئے وہ گیان دیتا ہے سہن سیل ہے سمپورن دوستوں کو سنگرام ترکرست کرنے والا ہے یعنی گیان روپی سنگرام سب کو پرست کر دیتا ترکرست کر دیتا آگے دیکھنا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی میں چھبیس منطر میں یگ کرنے والے یجمانوں کے لئے یگ معنی دھارم کنسٹان سادنا کرنے والے یجمان معنی بگتوں کے لئے پرمات ما سب راستوں کو سوگم کرتا ہوا ان کے بگنوں کو مردن کرتا ہے ان کے سب بگن دیتا ہے کرم پرہرد مجھو پا پاتے ہیں ان کا ناس کر دیتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اپنے روپ کو وہ ساکار پرمات ما ہے اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا یعنی ہلکے تیز